مہترم جناب فراز لاکھانی صاحب میرے ساتھ ہیں فراز صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت بہت شکریہ آپ کا فراز صاحب آج کی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈالر جو ہے مدرب تو بہت بڑا ڈالر کے اندر جو ہے روپی ویلیو ہوا ہے ڈالر ڈی ویلیو ہوا ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر اچانک اتنا جمپ ہوا ہے نیچے تو اس سے تو بڑا امپیکٹ پڑے گا آگے چل کے کیا کہیں گے دیکھیں یہ پوزیشنز کو کریکشنز کی ہیں یہ جو بیچ بیچ میں آپ کو پتا ہے نا اس میں گاملرز گھر جاتے ہیں تو ان کو چیزوں کو سیدھا کرنا پڑتا ہے اور یہ کریکشن آنی بھی چاہیے اور آنی بھی تھی میں تو اس کے علاوہ بھی کہوں گا کہ مجھے تو لگتا ہے یہاں سے روپیہ بہتر ہونا بھی شروع ہو جائے گا جس طریقے کے نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے یہ بہت اچھے نمبرز ہیں اس طریقے کے نمبرز میرے حساب سے ہسٹری میں کبھی بھی نہیں دیکھے گئے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہمارا چاہ رہا ہے اور میں یہ کہتا ہوں اگر ہم نے ان کو مینج کر لیا مینٹین کر لیا تو آنے والا وقت آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہماری کرنٹی فردر بہتر ہوتی جائے گا اور ڈالر کے اگینس میں ہمارے روپیہ اور زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ لیکن ان سب کو کنٹرول کرنا لازمی ہے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کو رکھنا لازمی ہے ہمیں امپورٹ پہ امپورٹ کو وہ چیزیں امپورٹ کرنی چاہیے جو ضروریات کی ہیں ہمیں امپورٹ بیز اکانومی سے دور ہٹنا چاہیے ہمیں ایکسپورٹ بیز اکانومی بننا چاہیے فراز صاحب آپ خود بزنسمن بھی ہیں پالٹیشنز بھی ہیں اکیڈمک بھی ہیں مہنگائی کی شرح خطے میں چاہے انڈیا ہو بنگلہ دیش ہے اس سے زیادہ ہے 38% یعنی کہ بلند ترین ہے سب سے زیادہ ہم پہنچ گئے اس کا مطلب بجیٹ آنے والا ہے بجیٹ کے اندر کیسے ریلیف عوام کو دیں گے آئی ایم ایف کا ابھی تک بیل آؤڈ پیکیج ہم نے نہیں لیا ابھی تک انہوں نے ہمیں نہیں کیا بیل آؤڈ نہیں کیا اس کا بھی تو آنے والی بجیٹ پر بڑا امپیکٹ پڑے گا دیکھیں جو آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں آپ کے آئی ایم ایف کے پرگرام یہ تو ہم خود نہیں جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پرگرام میں آپ اس کو اس طرح کی ذریعہ کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پرگرام اس رفعہ ہم نے اس طرح نہیں کیا اور ہم نے اس پرگرام میں نہیں گئے کیونکہ ہماری ضروریات اور ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ساتھ میں مل کے چلنا مناسب نہیں ہے اور ہم اپنی عوام کو پہلے دیکھتے ہیں اور عوام کو پہلے دیکھنا بھی چاہیے کہ ریلیف بھی دینا ہے اور ان کنسلیشن آپ دیکھیں ہمارے جب کرن اکاؤنٹ سرپلس کے نمبر اچھے ہو گئے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی میں تو انشاءاللہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے مینٹین کی اپنے نمبر کرن اکاؤنٹ سرپلس کے تو آگے آنے والے وقتوں میں ہمیں شاید آئی ایم ایس کی پرگرام کی بھی ضرورت نہ پڑے دیپینڈنگ آن دو سیچویشن دیپینڈنگ آن دو کرن اکاؤنٹ سرپلس یہ بہت ضروری ہے کسی بھی ایکانومی کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ وقت ہے کہ ہم میڈن پاکستان کے اوپر کام کریں نہ کہ ہم ایمپورٹ بیس ایکانومی بن جائیں اور جو ہم لاسٹ بیس سال سے کرتے آ رہے ہیں جس میں ڈیفیسٹ ہر سال کھلا ہوتا تھا اٹھارہ بلینڈ ڈالر کا اگر پندرہ بلینڈ ڈالر کا آپ پرانی حکومت دیکھیں خان کی حکومت دیکھیں اس کی تو اس میں دیکھیں نا اس میں ستنا پھیلایا اور سب چیزیں جوہنا اس میں خراب کی جس سے جوہنا نہ کہ سبسیڈی دی گئی بلکہ پلس جوہنا ٹر فیننسنگ دیا گیا جس میں تین بلینڈ ڈالر زائے کر دی گئی اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام اور چیزیں کی گئیں جس کی وجہ سے ہمیں ایکانومی میں یہ پرابلم اور معیشت میں یہ پرابلم فیس کرنی پڑی آج ہم اس کو جو صحیح کر رہے ہیں یا سیدھا ہو رہی یہ چیزیں وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے اپنی ہم نے اپنے بورٹ کو بہتر کیا ہے جو ضروریات کی چیزیں ہیں اس پہ ہم احسار کر رہے ہیں اور کنسلڈرنگ آج ہی بھی مجھے یہی لگتا ہے اگر ہم نے اس کو نمبر کو پکڑ کے چلائے کیونکہ دیکھیں فنائنس منسٹری کا کام ہی ہی ہوتا ہے کہ ان نمبر کو پکڑ کے چلیں اب لاس حکومت پی ٹی آئی کہ آپ حکومت میں دیکھیں ایک فنائنس منسٹر آیا نہیں آسر دومت جس کی بنیاد میں انہوں نے تین مہینے میں انہوں نے اپنا فنائنس منسٹر چینج کر دیا اس کے بعد دوسرا آیا تو دوسرے نے کوئی اور کہانی شروع کر دی تو اس طرح پالیسیز کا سلسل تو نہیں چلا ان کی فنائنس منسٹری میں فنائنس منسٹر کا کام ہی ہوتا ہے کہ بیسک کے نمبر کو سیدھا رکھیں کرنڈ اکاونٹ ڈیفیسٹ نہ کھلا کریں تو کرنڈ اکاونٹ ڈیفیسٹ کھلا ہوتا گیا کرنڈ اکاونٹ ڈیفیسٹ جب بھی کھلا ہوگا تو آپ کو بیسک ہے کہ کرنڈ اکاونٹ ڈیفیسٹ جیسی کھلا ہوگا آپ کو لونگ دینکس لی جانا پڑے گا چاہے میں بھی فینلی کنٹریز میں بھی آئی ایم ایف میں بھی آنڈر فنائنشن انسٹیوشن جس میں ایڈی پی آ جاتا ہے جسے اویل بینگ آ جاتا ہے جسے ادارے آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں آپ نے چون ایسا ایسا سیچویشن کھڑی کرنی ہے جس میں عوام کو پریشان نہیں ہو اور یہی مہنگائی آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ نے سوال کیلئے یہ مہنگائی ہمارے تو یہ مہنگائی کا وجہ یہ ہی ہے کہ پرانے عرصے میں جو چار سال میں جو بیڑا ضرق مارا ہے اس کا ایمپیکٹ آتا رہا ہے اس کا ایمپیکٹ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اب یہ چیزیں پیتر کرنے کے لیے اب دیکھیں نا ہمارے پاس ایمپیکٹ آنے والے وقتوں میں اگر پولیسی کا ترسلسل چلتا رہا ہے جو چل رہا ہے اس کے عوام کو ریلیز مٹا جائے گا اور ان کے اور سستی ہوں گی اور بہتر ہوں گی عوام کے ریچ میں آئیں کی چیزیں لیکن ترسلسل چل رہا ہے یہ پولیسیز کا صحیح اب پراہ صاحب آپ لندن میں تھے جیسے ہی ابھی پہنچے ہیں تو زرداری صاحب بھی باہر سے ایک پرائیوٹ جیٹ کے تھروں جو ہے نا وہ بھی پنجاب پہنچے لاہور پہنچے اور جتنے لوگ تقریباً تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ایک تو آپ کی طرف آ رہے ہیں نون لیگ کی طرف کاف لیگ میں اب ایک نیا دھڑا بنے گا جہانگیر ترین صاحب اس کی طرف جائیں گے یعنی کہ تحریک انصاف کا اب سیاسی مستقبل ایک بڑا کوسچن مارک لگ گیا ہے فراہ صاحب کیا کہیں گے دیکھیں میں تو صرف نہ کہوں گا کہ نو مہین کے حوالے سے it's a black day it shouldn't have happened یہ ہمارے ہی ملک میں ہماری ہی جماعت میں پاکستانی جماعت میں اپنے ہی سرکاری عملات کو نقصان پہچانے کے لئے لوگوں کو اقصایا اب اس میں فتنہ خان ہو فتنہ ہو باقی ان کے عہدے ذران ہیں ان سب کی ریکارڈنز ان سب کی سب چیزیں سوشل میڈیا پہ سب کچھ آیا ہے سب لوگوں کو دیکھ رہا ہے ان لوگوں نے کس طرح لوگوں کو انسائٹ کیا لوگوں کو بھرکایا مطلب لوگ تو نائیف ان کی جو political worker ان کو غلط information pass on کی ان کو غلط طریقہ سکھایا کون کرتا ہے اپنے ہی ملک میں جس میں ساری عزت ادھر سے تمائز ہو اسی ملک سے اب میں دیکھ رہا ہوں سینے سینے لیڈرز ہیں یہ جو حماد عزر ہیں یہ سارے جو سینے لیڈرشپ ہیں یہ کیسی لیڈرشپ ہے اسی ملک سے کماتی ہے اور پھر اسی ملک کے بارے میں اکساتی ہے غلط کام کرنے کے لیے نائیف مطلب ورکس کو کومن مین کو کیا کر رہے ہیں یہ اپنی ملک سے تیور وفاداری کہا ہے ان کی اپنی ملک سے میں تو اس بات میں بڑا حرت میں ہوں کہ کیسے آپ شہدہ کی تصویروں کو چیزوں کو جوہنا آپ ان کو توڑ سکتے ہو کیسے توڑ سکتے ہو دل دکتا ہے اس بات کو سن کے اور اس بات بھی یاد کرتی کہ ایسا کوئی واقعہ بھی پیش آیا تھا میں تو اس بات سے بڑا حیرت میں ہوں کہ ابھی تک ابھی تک یہ لوگ کیسے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے سوچ بھی سکتے ہیں کہ جوہنا ایسا کچھ ان کا مقصد نہیں تھا why did it happen how can you اپنی سرکاری املاف کو نقصان پہنچانا یہ کہا کا شرافت ہے اور سکنا کو دیکھیں نا آپ سکنا خان یہ تو پہلے بھی کہتا تھا سرکاری یہ جو گیس کے بل ہیں گلا دو نافرمانی کرو سیول نافرمانی what are you teaching کیا پریچ کر رہے ہو یود کو یود کو تو اچھی چیزیں سکھانی چاہیے ہیں یود کو آئیٹی ایک سیکٹرز کی طرف لے کے جانا چاہیے ان کی تردیت کرنی چاہیے تاکہ وہ جانا آگے بھر سکے اپنی زندگی کو بہتر کر سکے اپنے کھانڈالوں کی زندگیوں کو بہتر کر سکے اتنے سارے کام تھے تو ان کی حکومت میں وہ لوگ کر سکتے تھے یود کو پڑا لکھاتے تھے تین چار مہینے کی کورسز کرا جاتے تھے آپ مطلب ہے تین چار مہینے کی کورسز کرا تو آئیٹی کے تو وہی بہت ہو جاتے ہیں you can start earning from that سہی چار مہینے کورسز will make a lot of ڈیسنٹ اس میں آپ آئیٹی کی دیسنٹ لوگام سیکھتے ہو اور پھر آپ سو دولار ڈیر سو دولار دو سو دولار مہانہ کمانے لگ جاتے ہو سوشل میڈیا تو اس کو یہ سکھانے کی جگہ ان کی حکومت نے ان کو یہ سکھایا کہ فیک اکاؤنٹ بناو گلت باتیں کرو بد تحضیب کرو بد کلامی کرو یہ تہاں کی پیچھیں میں تو بڑا حیرت میں ہوں کہ ابھی تک جس حساب سے انہوں نے جو بھی چیزیں کہیں ہیں اور جتنے جو ٹینز لیں ہیں یہ تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا اپنے ذہن میں کچھ یا کوئی غلط ذہنی کہا کے بیٹھ گیا ہے کہ جانا اس کو تحضیب سیکھنی نہیں ہے تحضیب طور طریقے جو ہونے چاہیے معاشرے کے جو بیسز ہیں وہ دور دور سے بھی چھوکے نہیں جا رہے ہیں ان کے اپنے اپنی چیزیں دیکھیں جانا سارا جانا ان کا جو بیگراؤنڈ ہے وہ سارا ویشٹ کا ہے تو آپ مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر اصار صاحب نے پہلی کہ جو سال پہلے آپ نے خود سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ کیا کیا ڈیٹیلز ہیں ان کی ساری ویڈیو سوشل ویڈیا پر وائل ہوئی دیا میں اسے اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جانا ہم یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں ہم اسی ملک ہیں ہماری ملک یہ ملک ہماری پہچان ہے اور اس ملک نے ہمیں بھی تاشا اپرچنیٹیز دیئے ان سب کو بھی اپرچنیٹیز دیئے بچہ یہ شاید جانا کسی سائنٹیسی لینڈ میں جی رہے ہیں جو میری سمجھ سے بارے کہ کیا ان کے جہنگ میں خرافات اور کیا نیگیٹیف چیزیں دریدی ہیں اللہ بہتر کرے اللہ تعالی ان کو تائید کرے اور میں تو یہی کہوں گا ریٹ آف دو سٹیٹ اور بڑی سٹیبیلش ہونی چاہیے کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں دوبئی میں لندن میں امریکہ میں ایک سجن تو نہیں سکتے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ ہر روز کی بنیادوں پر اٹھے پلٹی بات جس کا کوئی نہ سار نہ پہر جود بولنا فیک پروپگانڈا کرنا یہ سب کیا ہے فالس معاشرے کو تقسیم کرنا معاشرے میں ایکسٹریمزم لانا یہ سب کیا ہے یہ سب تو پھر کیا ہے کہ انہ کی لیٹرشپ نے فتنہ نے کیا ہے سب آپ کے فام بڑی مہربانی زرفارہ صاحب پاکستان پیپلیس پارٹی کے سینئر رہنمہ ان کا پوائنٹ آف یونی جو پائنٹ آمدان بریک جو ٹائم جھا بریک مجھے